ملکم بیٹو میں چینل باجی پروین ہیتا ہے بیٹی ٹیپ سے خوش شام دیر ناظرین چہرے پار یہ آپریشن کے بعد جو نشانہ ہوتے ہیں بعض لوگوں کے تو پریشان ہوتے ہیں نشانات کیسے جائیں گے تو آج میں آپ کو جو بتانے والی نسکا اس سے آپ کی نشانات ختم ہو جائیں گے اور آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے کشتے شیری لینے ہیں جو کہ آپ کو پنسار کے دکھان سے مل جائے گی میں نے اس کا پوڈر بنا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا کشتے شیری کا پو� جنرل سور سے بھی آپ لے سکتے ہیں بعض لوگ جو بہت سیادہ گھٹھا سا بنا کر گھوم رہے ہوتے ہیں کہ دندہ سا لے لیں بزاروں میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ دندہ سا آپ استعمال کے دونتر پر بھی ملتے ہیں آپ نے یہ دندہ سا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دہی لینے ہیں آدھا پوڑ دندہ سا کا آپ نے دھو انچ کا ٹکڑا اتنا آپ نے توڑ کر اور اس کو آپ نے دہی کے اندر شامل کر لینا ہے اور آپ نے اسی طرح ہی یہ جو آپ نے کشتے شیری کا پوڈر بنایا آدھا چم اس دہی میں ملا کر آپ نے ساری رات کے لیے چھوڑ دینا ہے صبح کو آپ نے اٹھنا ہے اور اس کو اچھے دیکھر سے چیزوں کو مکس کرنا ہے ویسے تو مکس کر کے رکھیں صبح ایک دفعہ اور اس کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ نے جہاں جہاں پر بھی آپ کے اپریشن کے نشانات ہیں ان پر آپ نے لیپ لگانا ہے پندرہ سے بیس منٹ تک یہ لیپ لگا رہے اور اس کے بعد آپ نے واش کر لینا کچھ دنوں بھی یہ نشانات آپ کے ختم ہو جائیں گے آپ دیکھیں دیسی جڑی موٹیاں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑا ٹائم لیتی ہیں اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے لگایا ہمیں تو فائدہ نے دوائی کو چھوڑ دیا نہیں آپ نے آسانی کرنا ایک افتہ لگاتا ہے ضرور لگائیے گا تو آپ کے نشانات ختم ہو جائیں گے ویڈیو کے نیچے کمٹ کرنا ہے کہ آپ کو میرا بتائن اس کا کیسا لگا دوسرے لوگوں کو میری ویڈیو ضرور شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا سنا بہت بہت شکریہ جی آپ کا اور آپ نے ایک کمٹ کرنا ہے ایسا جو کہ مجھے پتا چلے کہ میرے ناظرین کہاں کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں سے مجھے سن رہے ہیں جب آپ اپنا نام اپنے شہر کا نام لکھیں گے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے آج کے سنیرے الفاظ نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے انہی لفاظوں کے ساتھ باجی من کو اجازت دیجئے گا اللہ نجیبان